اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں بنانا سکھا رہی ہوں ہارڈ چھے پیزا بہت ہی حسان ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میں اس پیزے کو without oven بنانا سکھاؤں گی کوئی بھی اسے بہت ہی حسانی سے گھر پہ بنا سکتا ہے تو جلدی سے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک بال میں دو کھانے کے چمچ چینی کے ایٹ کیا ہے اور اب میں اس میں ایک چاہی کا چمچ نمک ڈال دوں گی اب میں اس میں دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل کے ایٹ کر دوں گی اب میں اس میں ایک انڈا ایٹ کر کے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کروں گی ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں اب میں اس میں ایک کپ دودھ ایٹ کروں گی نیم کرم دودھ یوز کر رہی ہوں میں دودھ ایٹ کر کے میں اچھی طرح انڈے کو اور دودھ کو بیٹ کر لوں گی اب میں اس میں ایک کھانے کا چمچ انسٹنٹ ییسٹ ایٹ کر رہی ہوں اور ییسٹ ڈال کے بھی میں ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کروں گی اب میں نے ایک بال میں تین کپ میدے کے ایٹ کیے ہیں یعنی تین پاؤ میدہ اور میں نے میدے کو اچھی طرح چھان لیا تھا اور اب میں اس میں ییسٹ کا مکسچر ایٹ کر رہی ہوں جو میں نے انڈے ییسٹ چھینی اور دودھ کو اور ککنگ آئل کو مکس کیا تھا وہ میں نے مکسچر ایٹ کر دیا ہے اور ییسٹ کا مکسچر ایٹ کرنے کے بعد مجھے تھوڑا سا پانی کی ضرورت پڑی تو میں نے اور تھوڑا سا پانی بھی یوز کیا ہے اور نیم گرم پانی ہی میں نے یوز کیا ہے اور میں سوفٹ آٹا گون دوں گی اگر آپ کو پڈزے کی بیس ہارٹ پسند ہو تو آپ لوگ ہارٹ آٹا گون لیجئے گا لیکن مجھے سوفٹ پسند تھی اس لئے میں نے سوفٹ آٹا ہی گون دا ہے اب میں نے بال میں ایک ککنگ آئل لگا دیا ہے اور اب میں نے اس کے اوپر گندہ ہوا آٹا بھی رکھ دیا ہے اور اب میں آٹے کے اوپر بھی ککنگ آئل لگا دوں گی میں نے بال میں اچھی طرح ککنگ آئل لگایا ہے تاکہ جب آٹا رائز ہو تو وہ بال کے ساتھ چپکے نہ اور میں ایسے گرم جگہ پر رکھ دوں گی ایک سے دو گھنٹے کے لیے اب میں نے کڑائی میں تین کھانی کے چمچ کوکنگ آئیل کے ایٹ کیے ہیں اور اب میں اس میں ایک چاہ کا چمچ پھسا ہوا لیسن اڈرک ایٹ کر کے اسے ہلکی آنچ پر فرائے کروں گی لیسن اڈرک کو میں نے ایک سے دو منٹ فرائے کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوا ہے اب میں نے اس میں چار سو گرام بونلس چکن ایٹ کر دیا ہے اور میں نے چکن کو کیوبز میں کاٹ لیا تھا اور اب میں اس کا کلر چینج ہونے تک اسے فرائے کروں گی چکن پھرائی ہو گیا ہے اب میں اس میں آپ چاہ کا چمچ نمک کے ایٹ کر رہی ہوں آپ لوگپنے ٹیز کے مطابق نمک کر لی جیگا اب میں اس میں پسا ہوا سوکھا دنیا ڈال رہی ہوں ایک چاہ کا چمچ اور اب میں ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کروں گی اب میں اس میں آپ چاہ کا چمچ پسی ہوئی لال میرچ اور ایک جو تھائی چاہ کا چمچ کٹی ہوئی لال میرچ ایٹ کروں گی اگر آپ کو زیادہряд ہو تو آپ لوگ کٹی ہوئی لال میرچ زیادہ ایٹ کر لیجئے گا اب میں اس میں آدھا چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور ساری چیزوں کو اچھے درہ مکس کروں گی اور چکن نے جو پانی چھوڑ دیا ہے اسی پانی میں چکن پک جائے گا چکن کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور اب میں سے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی میرے پاس ہارچے پلا پین نہیں تھا اس لیے میں اس لیے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں پین کے بغیر ہارٹ شیپ بلا پیزا کیسے بناوں گی میں نے بٹر پیپر کے اوپر ہارٹ کی شیپ بنا لی ہے اور اب میں سے سیزر کی مدد سے کار لوں گی میں نے پین کے اوپر رکھ کے چیک کیا ہے کہ کیا یہ پین کے اوپر آ سکتا ہے کہ نہیں تو یہ پین کے اوپر فٹ آیا ہے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور آٹا اچھے سے رائز ہو گیا ہے اور اب میں نے اسے پریس کر کے اس کی ائر نکال لی ہے اب میں ایک درمیانہ سا پیڑا لوں گی اور اسے میں ہاتھ کی مدد سے ہی بیلوں گی میں نے سرفیس کو بھی گریس کر لیا ہے جس کے اوپر میں بیلوں گی میں ہمیشہ پیزے کے لیے جو بیس ہوتی ہے اسے میں ہاتھ سے ہی بیلتی ہوں بیلن سے نہیں بیلتی لیکن آپ لوگ بیلن سے بھی بیل سکتے ہیں اب میں ہاتھ کی مدد سے باریک روٹی بیل لوں گی اگر آپ کو پیزے کی بیس موٹی پسند ہو تو آپ لوگ اسے تھوڑا موٹا بھی بیل سکتے ہیں اب میں اسے فول کر دوں گی اور میں نے جو بٹر پیپر کی کٹنگ کی تھی وہ میں اس کے اوپر رکھ کے نائف کی مدد سے کٹ لوں گی جیسے میں کٹ رہی ہوں آپ لوگ بھی اسی طرح کٹ لیجئے گا زیادہ مشکل نہیں تھا بہت ایزی تھا تو آپ لوگ بھی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں یہ جو آٹا بچ رہا ہے کٹنگ کے دوران اسے مزایا نہیں کروں گی بلکہ اس سے بھی میں چھوٹے چھوٹے بجزے بنا لوں گی اب میں اسے ایسے کٹ لوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ میں کیسے کٹ رہی ہوں یوں کہ میں نے بٹر پیپر کو پورا ہارٹ شیپ کی شکل کا نہیں کٹا تھا تو اب اس کی ہارٹ کی شیپ بن گئی ہے اور یہ میرا پین ہے بیکنگ ٹری ہے جس میں میں بیک کروں گی اور میں نے اسے بھی گریس کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ہارٹ شیپ کی جو بیس بنائی تھی وہ میں نے رکھ دی ہے اور اب میں اسے فوق کی مدد سے پرک کر لوں گی اور اب میں اس کے اوپر پیزا سوس لگا رہی ہوں اگر آپ لوگ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو آپ لوگ چھلی سوس بھی لگا سکتے ہیں اور کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ساری روٹی کے اوپر اچھی طرح پیزا سوس لگا دی ہے اور اب میں اس کے اوپر چیڈر اور موزریلا چیز لگاؤں گی میں نے دونوں چیز کو مکس کر کے قدو کش کر لیا تھا چیز کیونکہ مہنگی ہے اگر آپ لوگ زیادہ چیز ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ اس سٹیپ میں آپ لوگ میونیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا وائٹ سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے جو چکن کک کیا ہے وہ میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں یعنی چکن کے چانکس اب میں اس کے اوپر تھوڑی اور چیز ایڈ کر رہی ہوں چیز آپ لوگ اپنی پسند سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ چیز پسند ہے تو آپ لوگ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر کم پسند ہے تو آپ لوگ کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب میں اس کے اوپر کٹے ہوئے ٹوماٹر کے سلائسز رکھ رہی ہوں اور شملا میرچ کے سلائسز بھی ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں مزریلا چیز کے سلائسز تھوڑے سے دو تین سلائسز میں نے ایڈ کیے ہیں اور میں نے بلیک آلیفز بھی اوپر رکھ دیئے ہیں میں نے پتیلی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پندرہ منٹ پہلے اور اب میں ہلکی درمیانی آج پر کور کر کے پیجزے کو بیک کروں گی پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور پیجزہ بیک ہو گیا ہے اور میں نے سارے میرے جتنے بھی پیجزے بنے تھے میں نے ان کو بیک کر لیا تھا اسی طرح لیکن میں آپ کو ابھی دو پیجزے دکھا رہی ہوں میں نے اس کے اوپر کٹی بھی لال میرچ پیچھ چھڑک دی تھی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ تو سوشل میڈیا پر ہمیر چانہ کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور میری ریسپی جیسے میں بتاتی ہوں سیم اگر آپ لوگ اسی طرح فالو کریں تو آپ لوگ کی بھی بلکل پرفیکٹ ریسپی بنے گی پھر سے نیو ویڈیو شیئر کروں گی اللہ